بسم الرحمن الرحیم اسلام کو سٹونٹس میرا نام علی رضا اور آپ دیکھنے یوٹیف چینل برین اکیڈمی مجھے پورا جگین ہے کہ ویڈیو دیکھنے والے آپ تمام سٹوڈنٹ خوش ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ صاحب کو خوش اور خیریہ سے رکھے یہ میری دل سے دعایا آپ تمام کیوپرز تمام سٹوڈنٹس کے لیے تو سٹونٹس آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور بہت ہی امپورٹن ہونے والی ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں گائیڈ کرنے والا ہوں فیل طلبہ کے اڈمیشن کے اوپائنٹ وہ سے فیل طلبہ نے اڈمیشن لینا ہے نہیں لینا لینا ہے تو کن صورتحال میں اڈمیشن لیا جاتا ہے یونیورسٹی میں اور کب لیا جاتا ہے مکمل ریٹر اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملنے والی کافی سٹونٹس کے اللہ گلگ سے کومنٹ تھے تو ان کومنٹس کا ریپلائی دینا تھوڑا سا مشکل پڑھ رہا تھا تو اس دو تین منٹ کی ویڈیو کے اندر اندر آپ کے تمام کومنٹس کا آپ کو ریپلائی ملنے والا ہے سپیشلی جن طلبہ کی سپلی آ جاتی ہے یا طلبہ فیل ہو جاتی ہے اب سینٹری کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن سے طلبہ فیل ہوتے ہیں تو سپلی کی کنڈیشن میں فیل سبجیکٹ کی وجہ سے آپ نے اڈمیشن کب کروانا ہے کروانا ہے نہیں کروانا پوری لٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملنے والی ہے ہاں طلبہ اگر کوئی بات ایسی جو آپ کرنا چاہتی ہو پوچھنا چاہتی ہو جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تو کمنٹ آپ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کے کومنٹ کا ریپلائی بھی دوں گا اگر میں آپ کے کومنٹ کا ریپلائی نہ دے پایا تو میں آپ تمام طلبہ کے کومنٹ کے اوپر ایک ویڈیو میسے ضرور دوں گا تو تمام طلبہ ویڈیو کو مشید آگے پانے سے پہلے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کے ایک چھوٹا سا لائک بھی ضرور کریں اس سے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگنے والے مجھے اصل افضائی ہوگی اور یہ انفرمیشن شیئرنگ اچھی طرح میں آپ کے ساتھ جاری رکھوں گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں کھڑی گھنٹی کو دبا کر آن نوٹیپ کیچن بھی کار لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو کا نوٹیپ کیچن آپ کو مل سکے اور آپ ویڈیو کو دیکھ پائیں اور جن میری بینوں بانیوں انسپرائنٹس نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے میں دل سے شکریہ دعا کرتا ہوں سب سے پہلے سٹونٹس آپ نے اپنے ریزائٹ کارڈ کو سمجھنا ہے آپ کے ریزائٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اگر تو آپ کے ریزائٹ کے اوپر ری اپیر لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا وجہ ہے یہ کیوں ری اپیر آیا ہے اس کا اڈمیشن لینے ہے نہیں لینے ساری ریٹیل میں دینے والا ہوں اس کے بعد اگر آپ کے ریزائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے اے آر ای ملکہ اگین ری اپیر لکھا ہوا ہے یا آپ کے ریزائٹ کے اوپر سینڈ لکھا ہوا ہے یا آپ کے ریزائٹ کے اوپر فے لکھا ہوا ہے یا آپ کے ریزائٹ میں صرف زیرو مارکس لگے ہوئے ہیں تو آگے کوئی نہ کوئی جو لکھا ہوا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان میں سے میں نے جو ابھی آپ کو ساری سٹیپ سارے پوائنٹ بتا دیئے ان میں سے کچھ بھی لکھا ہوا آپ کے ریزلٹ کے اوپر آ رہا ہے تو اس کا سلوشن یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں موسٹلی یہ ہے فیس وان اور فیس ٹو کے پروگرامز کے جو طلبے ہیں ان طلبہ کا کیا ہے ایک جو طریقے کار ہے جیسے جو فورس میسٹر آپ کی کمپلیٹ ہوتے ہیں جیسے آپ اپنے فورس میسٹر کمپلیٹ کار لاتے ہیں آپ کی سپلی فورس میسٹر میں آپ نے پیپر بھی دیا آسائیمنٹ بھی جمع کروائیں انفارچنیلی یہ آپ کے پیپر میں اچھے نمبر نہیں آئے تو یونیورسٹی آپ کو ری اپیر دیتی ہے جب آپ کو ری اپیر ملتے ہیں پھر آپ نے اسی بک کا دوبارہ پیپر دیا پھر بھی پیپر صحیح نہیں ہوا تو اس وقت آسائیمنٹ جمع نہیں کرونے تو صرف پیپر دینا ہوتا ہے پھر کیا ہے کہ آپ پیپر میں اچھے نمبر نہیں لے سکے تو آپ کو اگین ری اپیر آئیتا ہے پھر آپ کو ایک چانس ملتے ہیں پھر بھی اگر اچھے نمبر نہیں آتے تو آپ کو فیل آئیتا ہے آپ کے اپجیکٹ میں فیل لکھو آئیتا ہے اسی طرح اگر آپ پیپر دینے ہی نہیں جاتے تو اب سینٹ لکھو آتا ہے لیکن اب سینٹ کی جگہ میں جنورسٹی فیل ہی کر رہی ہے تو اگر آپ نے اسائیمنٹ جمع نہیں کروائی پھر بھی جنورسٹی آپ کو فیل کر دیتی ہے بات یہاں پر ختم ہوتی ہے سپلی والے سٹونٹس نے اڈمیشن نہیں کروانا ہوتا سپلی کا کیا ہے کہ دوبارہ دوبارہ چانس ملتے ہیں ری اپیر کے بعد اگین ری اپیر پھر اس طرح سے آپ پیپر دیتے رہتے ہیں میں نے ابھی آپ کو جو پیچھے بتا دی ہے اگر آپ کے ریزائلٹ کے اوپر فیل لکھو آگیا ہے تو پھر سٹونٹس آپ نے کیا کام کرنے جب آپ کے چار سمیسٹر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں لاسٹ سمیسٹر کے بعد آپ کا ادھر میں اڈمیشن ہوتا ہے جس کو فیل سمیسٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ نے وہ تمام سبجکٹ فیل سبجکٹ کا اڈمیشن کروانا ہوتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہوئے اور جو آپ کے سپلی وغیرہ ہے ان کا اڈمیشن آپ نے نہیں کروانا ہوتا وہ خود بخود رول نمسلی وغیرہ آ جاتی ہیں آپ میری پوری بات سمجھ چکی ہے آپ کے مان میں کوئی بھی کوئی سنو کمنٹ کیجئے گا آپ مجھے دیجئے گے جاس تینکیو اللہ حافظ